وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعی ترام چوبیس میں پارے میں سورہ زمر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج مکمل ہو جائے گی آج اس کی اکتر نمبر آیت سے لے کر پچھتر تاکہ یہ پانچ آیات مبارکہ پر مشتمل ہم پورا رکو پڑھیں گے اس کا موضوع کل والے پورے رکو کے ساتھ ملتا ہے بلکہ اسی کا ہی ایک تسلسل ہے کل والی آیات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کی عبادت اور قیامت کا قائم ہونا اللہ کی قدرت سے اور سور دو دفعہ پھونکا جانا اس کا تذکرہ تھا اور اب جو آج کی بات ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب یہ نفخہ پھونک دیا جائے گا اللہ کے حضور سارے پیش ہو جائیں گے تو وہاں سے جنت اور دو زخمیں جانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا اور وہاں پر گروہ بنا دیے جائیں گے ٹولیاں بنا دی جائیں گی بڑی بڑی دو ٹولیاں ہوگی ایک اہل کفر کا ٹولا جن کا انجام برا ہوگا پھر ان کے اندر بھی مختلف قسم کے گروہ ہوں گے اور ان کا جو گروہوں کا میار ہے وہ ان کی قابلیت صلاحیت اور دنیا میں ان کی محنت کے مطابق ہوگا جو جنت میں جا رہے ہوں گے اور جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے ان کی بھی نافرمانی کی اپنی مقدار اور ماہیت کے مطابق ان کے بھی گروہ ہوں گی تو ان کا پھر انجام ہوگا میں ایک رکس بیان کر دوں کہ جب دوزخیوں کا گروہ دوزخ میں جائے گا تو دوزخ کا جو خازن ہے جو وہاں پر دوزخ کے دروازوں پہ کھڑا ہے وہ پوچھے گا کہ آئی تمہیں ادھر آگئے ہو دنیا میں کوئی تمہیں اس برے انجام سے بچانے والا بتانے والا نہیں آیا تھا ادھر کیوں آگئے ہو اللہ تعالی نے تو بھیجے تھے اپنے انبیاء اور رسول جن کی بات اگر مانی جاتی تو آئی تمہیں ادھر نہ آتے کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہماری طرف سے اس کی تقزیب ہو گئی تھی ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو دوزخ کا خازن کہے گا اب تمہارا انجام یہی ہے تمہیں ادھر ہی جانا ہے جنتی جنت میں جائیں گے تو ان سے بھی یہی کچھ ہوگا پوچھا جائے گا اور ان کو پھر ان کی فرشتوں کی طرف سے خازن کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالی کی حمد و سنا پہ جو اس کی مخلوق نیک ہوگی فرشتے ہوں گے عرش کے ساتھ متعلق وہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کریں گے اور اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہو جائے گا موت کو موت آ جائے گی اب وہ بھی نہ دوزخیوں کو آئے گی اور نہ جنتیوں کو آئے گی اور اس صورت کا اختتام اسی جملے پہ ہو رہا ہے جہاں پر اللہ تعالی کی منشاہ تھی کہ دنیا میں تم میرا ذکر نہیں کرتے تھے اب میرے ذکر کے اوپر ہی اس کائنات کا اختتام ہے اور اسی کی اوپری چیزیں آگے چلیں گی میں نے پوری پانچ آیات کا خلاص آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اب ہم ترجمہ پڑھیں گی عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَا زُمَرَا وَاو کا معنیہ اور ساکہ یسوکو کا معنیہ ہوتا ہے چلنا انسان پنڈلی پہ چلتا ہے اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ ساکہ کہا جاتا ہے اور بازار میں چونکہ انسان چلتا پھرتا ہے عربی میں بازار کو سوک کہا جاتا ہے تو چلنا مومنٹ اور اس حوالے سے اس کی روح ٹیک ہے وسیقہ اور چلایا جائے گا ہاں کر لے جایا جائے گا اللہ زینہ ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا الہ جہنمہ جہنم کی طرف زومرہ گرو در گرو گرو در گرو ان کو جہنم کی طرف تکیلا جائے گا حتی یہاں تک کہ ازا جاؤ ہا حتی جب یہاں تک کہ ازا جب جاؤ وہ سارے آئیں گے ہا اس جہنم کے پاس تو عربی کا آپ دیکھیں ذرا معاملہ کہ جہنم کو عربی نے اور قرآن نے مونت ذکر کیا ہے اور جنت کو بھی قرآن نے مونت ذکر کیا ہے اور اللہ کے نیک لوگ جو تصوف کے بزرگ ہیں ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے لیے جیتا ہے نا جی وہ تو ویسے ہی مخنص ہے اور جس کی دنیا کی عبادتیں اور اللہ سے ڈرنا جنت اور دوزہ کی وجہ سے ہے تو وہ بھی مذکر نہیں ہے وہ مونت ہے مذکر کون ہے جس کا ہر عمل اور ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو اصل مذکر اور اصل مرد وہ ہے تو شاید بزرگوں کی یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی جو یہ انٹرپیٹیشن ہے اس کی عقاسی کر رہی ہے جہنم بھی مونت ہے اور جنت بھی مونت ہے اور اس کا طلبگار بھی مونت ہے اصل مرد وہ ہے جو اپنا ہر کام جنت دوزہ کے ڈر اور چاہت سے بھی بری ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور جنت تو پھر اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے تو دنیا کا جو مقصود ہے شاید وہ تو اس کو پھر بزرگوں نے کہا یہ مخنص ہے جس کی طلب اور مقصد ہے یا آتی یہی ہو کہ بس میں کہا کمال ہوں اور زندگی یہ چند روزہ جو ہے یہ گزر جائے حتی آئیان تک جب وہ اس کے پاس آئیں گے دوزخی کافر جہنم کے پاس فوتحت ابوابوہا فوتحت کھول دیے جائیں گے ابوابوہا جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو باب ہے واحد اس کی جمع ہے ابواب جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا دروازہ ایک نہیں ہوگا جہنم کے دروازے دیاد آؤں گے اور انہی کے اوپر خازن کھڑے ہوں گے فوتحت ابوابوہ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ وَاوکَمَانَا اور کَالَ کہے گا لَهُمْ ان دوزخیوں کو خازنَتُوہا خازن چوکیدار داروغا باہر کھڑا ہوا اس کی فضلت پر معمور اس کا پہردار کہے گا اَا لَمْ يَعْتِكُمْ اَا کیا لَمْ يَعْتِكُمْ تمہارے پاس نہیں آیا تھا روسولن اللہ کا بھیجا ہوا کوئی پیغمبر پیغام پہنچانے والا کیا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا اب یہ ایک زمانے کے لوگ تو نہیں ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقے دو جہان علیہ السلام کے زمانے اور قیامت تک کے لیے سارے منکر اس کے اندر ہوں گے تو یہاں جمع کسی گا استعمال کیا گیا اَلَمْ يَعْتِكُمْ روسولن کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے روسولن پیغمبر امبیاء تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور پھر چھوٹے سے اطراز کو بھی رفع کر دیا گیا ممکن ہے کہ مجھے پڑھانے کے لیے کوئی چائنی بندہ آئے اور مجھے اس کی زبان نہ آتی میرا قبیلہ اور میرا خاندان اور میرا مذہب اور میرا رنگ نسل اور چائنی کی زبان اور میری اور تو میرا ایکسکیوز ہو سکتا ہے پھر مجھے تو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تو ساتھی چھوٹا سا جملہ کا اَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ تمہارے اندر سے ہی بھیجے گئے تھے تمہارے بھائی تھے چاچا ماما یہی تو لوگ ہوتے تھے اللہ نے ہر جگہ پر ہر نبی کے بارے میں یہی کہا کہ اس قوم کا بیٹا اس قوم کا بھائی ہم نے نبی بنا کر بھیجا تو تم میں سے ہی تمہارے پاس کیا اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے اور انہوں نے اپنا اتمامِ حجت بھی کیا تھا کیا يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبَّكُمْ يَتْلُونَ وہ تلاوت کرتے تھے پڑھ کر سناتے تھے عَلَيْكُمْ تمہارے سامنے آَيَاتِ رَبَّكُمْ تمہارے رب کے آقامات تمہیں پڑھ کے سناتے تھے وہ عقامات والا کیا تھے جو ہمیں بھی پڑھنے اور سننے چاہیں بھئی سود حرام ہے جھوٹ حرام ہے چیٹنگ حرام ہے غیبت حرام ہے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں نظام ہونا چاہیے سیاسی نظام اچھا ہونا چاہیے معاشرت اچھی ہونی چاہیے یہی اللہ کے انبیاء بھی ان کو بتاتے تھے کیا تمہارے سامنے آیات پڑھ کے نہیں سناتے تھے وَيُنْ ذِرُونَكُمْ اور کیا تمہیں ڈراتے نہیں تھے لِقَاعَ مُلَقَات سے يَوْمِ قُمْ حَاظَ یہ جو دن آج تمہیں درپیش ہے کیا اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے یعنی اللہ کے انبیاء یہ کہتے نہیں تھے بھئی تمہیں مرنا ہے اللہ کے حضور جانا ہے پیشی ہونی ہے جوابات دینے ہیں کیا یہ تمہیں نہیں ڈراتے تھے وہاں پر پھر اب یہ سچ بولیں گے لیکن اس سچ بولنے کا اب فائدہ نہیں ہوگا کالو بلا یہ سارے کہیں گے اس دو سک کے پیردار کو بلا کیوں نہیں بھئی ہمیں بتایا تو تھا انہوں نے اب جتنی معصومیت سے یہ یہاں پر ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اس کا بار بار مکی صورتوں میں تذکرہ ہوا کہ تم سچ بولو گے لیکن جب بولو گے تو بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آج بول لو حضور بھی یہی فرماتے تھے اور ہمارے لئے بھی موقع ہے آج اس امت کا اس پاکستان کا اس پورے عالم انسانیت کا نظام ٹھیک ہو جائے آج ہمارے پاس موقع ہے لیکن کالو بلا وہ جب وقت آئے گا تو پھر شاید اس کا موقع محل نہیں ہوگا ولیکن حقت کلمت العذاب علالکافرین یہ یونیورسل ٹروت ایک ہے جس کا وہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کہیں گے ہاں آیت تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے ولیکن حقت کلمت العذاب جو اللہ کا حکم تھا عذاب کا اللہ معفوظ کا لکھا ہوا وہ تو ثابت ہو گیا علالکافرین کافروں کے اوپر اب یہ جو گفت و شنید ہے یہ شاید میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے جو ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی گئی اور دیکھیں نا جی کیسی لاریب کتاب اللہ کو اپنے نبی سے محبت کتنی اور اس کی امت سے ہماری اصلاح کے لیے یہ باتیں جو کوئی نہیں جانتا وہ ہمیں بتا دی گئی بھئی کال ایسے ہونا ہے تمہارے ساتھ شاید یہ خوف آخرت آپ یقین کر لیں تورات زبور انجیل میں بھی نہیں یہ تصور آخرت کا کہ بہت ساری باتیں کالانے والی پہلے بتا دی گئی میرے پاس دس ہزار روپیہ ہے میں نے باہر کاروبار کرنا ہے اگر کوئی بندہ مجھے بتا دے بھئی بلکل ایک روپیہ نہیں لگانا سارا نقصان ہے مارکیٹ میں اور یہ سو فیصد یقینی بات ہو تو میرے پیسے بات جائیں گے اور اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو اور میرا مخلص بندہ کہے یہ دس یوں بڑے گاہ بڑھاؤ تو یہ باتیں ہمیں آج پہلے بتا دی گئیں کہ آمد کے آنے سے پہلے یہ اللہ کی محبت اور رحمت ہے اپنے حبیب پر اور اس کے حبیب کی رحمت ہے جو امت کو اس کا تصدق ملنا ہے ہمیں پہلے پتا چال رہے بھئی ابھی امتحان ہوا نہیں ریزلٹ پہلے اناؤنس ہو گیا ہے بھئی بورڈ میں سے اتنے فیل اتنے پاس اور یوں کر لو تو تم پاس میں شمار ہو جاؤ گی کیل ادخلو اب واب جہنم کیلہ کہا جائے گا انہیں ادخلو داخل ہو جاؤ اب واب جہنم جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اب تم نے اس میں رہنا ہے فبیسہ تو کتنا ہی برا ہے بیسہ وہ فیل ہے جس کے ساتھ کسی برائی کو بیان کیا جاتا ہے بیسہ ساہ نعم نعم یہ اچھائی اور اس بات اور مصبت کے لئے ہیں فبیسہ کتنا برا ہے مسوہ ٹھکانہ المتکبرین تکبر کرنے والے اچھا ان کا تکبر کیا تھا ہم اللہ کو نہیں مانتے ان کا تکبر دنیا میں کیا تھا ہم اللہ کو نہیں مانتے اچھا اللہ کو بھی نہیں مانتے اللہ کی بھی نہیں مانتے یہی تکبر تھا سب سے بڑا اللہ کہتا تھا میری عبادت کرو کہتے ہیں نہیں اللہ کہتا تھا تویید پرست ہو جاؤ نہیں میرے نبی کی رسالت مان لو نہیں آخرت پر ایمان لیا اور نہیں یہ جو نہیں نہیں ہے یہ تکبر ہے اب ان متکبرین کا ٹھکانہ بڑا بڑا ہے اب قرآن کا ہمیشہ یہ اسلوب ہے میں بار بار عرض کرتا ہوں قرآن کمپیریٹیولی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے یہ باتیں پڑھ کے تو بندہ سہم جاتا ہے اتنا خوف میں کہاں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ امید اور ہوپ دلا دی بھئی ایک گروہ اور بھی ہے تم اپنے آپ کو اس میں شامل کر لو اللہ وہ کیا ہے وَسِقَ اللَّذِينَتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا وَاوْکَ مَانَا اور سِقَ لے جایا جائے گا اللَّذِينَا ان لوگوں کو اتَّقَوْ جنہوں نے تقویٰ اختیار کی اپریزگاری اختیار کی اللہ سے ڈرے اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رَبَّهُمْ اپنے رَبْ کی ان کو لے جایا جائے گا إِلَى الْجَنَّتِ جنت کی طرف زُمَرَا گروہ در گروہ وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے حتی یہاں تک کہ اِذَا جَاؤُوْحَا جب وہ متقی جنت کے قریب آئیں گے فُتِحَتْ اَبْوَابُحَا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے وَقَالَا اور کہے گا لَهُمْ اُن سے خَازَنَتُوْحَا جنت کا محافظ جنت کے دروازے پہ بیٹھنے والا وہ خازن وہ کہے گا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ وہ سلوٹ پیش کرے گا تمہاری اوپر سلام ہو تِبْتُمْ خوب رہے تِبْتُمْ مدینہ بھی تیبہ ہے نا جی مدینہ تیبہ مدینہ تابہ تو تابہ تیبہ اور تبتم یہ ایک ہی روٹ ہے ان کی تو تیب جو ہے یہ پاکی کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اچھائی کے معنی میں ہوتا ہے بندہ کوئی بات کہے نا آپ نے بات کی تیب بہت اچھی بات کی اخسنتہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی تو سلامون علیکم تمہارے اوپر سلام ہو تِبْتُمْ کیا خوب رہے تم دنیا میں خازن ان کو کہے گا کیا خوب رہے تم دنیا میں اب تمہارا انجام یہ ہے کہ فَدْخُلُوْحَا اب تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ خالِ دین یہاں تم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تم اس کی پھر حدیث نے تشریح کی ہمیشہ ہمیشہ کیسے رہیں گے دوزخیوں کو موت نہیں آئے گی جنتیوں کو موت نہیں آئے گی ایک چیز لا کر جنتیوں دوزخیوں کے سامنے زبا کر دی جائے گی پوچھا جائے گا یہ کیا زبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آج موت ہے جس کو موت بھی آگئی ہے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو موت آئے گی اب تم ان ساری چیزوں سے پاک ہو جو دنیا میں تمہارے سامنے تھیں اب اللہ کا خاص انام ہے جو تمہیں ملے گا وَقَالُوْ اور وہ خوشبخت لوگ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهُ تمام تعریفیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ ان سے آج بھی چاہتا ہے یہ جملہ بولو میرے اور آپ سے کب چاہتا ہے صبح اٹھا کوئی ساڑھے تین کوئی تین چار تو اللہ چاہتا ہے تمہارے اٹھنے کا آغاز کیسے ہو اور اللہ یہ چاہتا ہے یہ جنتی جملہ بولو تم دنیا میں کھانا کھاؤ کپڑے تمہیں نئے ملیں تو جملہ بولو ہر جگہ پر اللہ کی حمد اس کی تعریف اور شکر بیان کرو مسجد میں بھی آؤ تو یہ جملے ہیں جو جنتی جملے ہیں جو اللہ ہم سے بلانا چاہتا ہے یہی ہر نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ ذو نے فرمایا جو بندہ پڑتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقی یہ چار پانچ جو ہیں وہ مسنون اذکار ہیں اب وہ اہل جنت اور خوشبخت کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم ہم سے سچا کر دیا وعدہ اپنا کیا ہوا وعدہ کیا تھا نمازیں پڑھو جنت ملے گی سود سے بچو جھوٹ سے بچو جنت ملے گی دل صاف رکھو کینے بغض نہ رکھو جنت ملے گی یہ وعدے پورے ہو گئے جی آج اللہ ذی صدق ناوادہو وعو رسان الاردہ اور ہمارے رب نے ہمیں وارث بنا دیا ہے الاردہ اس زمین کا نتبوو من الجنہ اس پاک سرزمین کا نتبوو من الجنہ جس جنت میں ہم ٹھہریں گے حیث و نشا کہاں کہاں یہاں تو ساٹھ سال کے بعد ایک پلات بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ جے کا ایک انسان کی پوری ڈگنٹی اور وقار کا حلال کمانے والے کا نتیجہ ہے یا اللہ نے کسی کو بڑا کاروبار دیا ہو وہ کر لے اور جنت میں انسان کہاں رہے گا حیث و نشا جہاں چاہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جہاں جس مقام پہ چاہے گا اور جنت کا عالم کیا ہے ایک درخت کا سایہ پانچ سو سال ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو جنت کے ایک درخت کا سایہ بھی مکمل نہیں ہوتی یہ آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کی سچی زبان سے یہ باتیں ہم تک پہنچیں فنیمہ اجر العاملین وہاں تھا بیسا اور یہاں کیا ہے نیمہ فنیمہ پس کتنا امدہ ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا عجر اب یہ تو چلے گئے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں نظام کیسے ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کی ایک تصویر تھوڑی سی آخری آیت میں دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت پہ معمور وہ فرشتے ہیں وہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گر تصویر و تحمید میں مصروف رہیں گے اور پوری کائنات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر مور لگا کے سیل کر دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین یہ آخری آیت ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَتَ اور اے میرے حبیب اے قرآن کے مخاطب ترہا تو دیکھے گا فرشتوں کو وہ ہلکہ باندے ہوئے کھڑے ہوں گے مِنْ حَوْلِ الْعَرْش عرش کے ارد گر وہ ہلکہ باندے کھڑے ہوں گے اور يُصَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم يُصَبِحُونَ وہ تصویر پڑ رہے ہوں گے بِحَمْدِ رَبِّهِم اپنے رب جلیل کی حمد کے ساتھ کیا کیا رہے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حمد بڑی پیاری ہے ایک تو ہے نا سبحان اللہ ایک ہے حمد اللہ کو حمد بڑی پیاری ہے تصویر پڑ رہے ہوں گے اپنے رب جلیل کی حمد کے ساتھ وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَق اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ وَقِيلہ اور پھر کہا جائے گا اس وقت کا پورا نظام اس بات پہ مکمل ہو جائے گا کس بات پہ ذرا آپ بھی پڑھئے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا جاننے والا ہے دیکھیں جی کائنات کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پہ ہے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے تو کتنی اللہ کو اپنے حبیب کی یہ امت پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کی زبانوں سے ہر وقت یہ سننا چاہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو الحمدللہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے یہ سورہ زمر مکمل ہوئی اسی کے ساتھ ہی چوبیس میں پارے کا ایک پاؤ بھی مکمل ہو گیا اب چوبیس میں پارے کے تین پاؤ باقی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سورہ مومن شروع ہو جائے گی یہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا مومن جس کی آدات و خصال کے اوپر یہ سورت ہے سورة المومن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقا 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 موسیقا